بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ تو سب خیر خیریہ سے ہوں گے جواد میں منفہمید اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پھر آزریں آج کے ہماری کراچی سپیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ میمبر جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں پاکستان بھر میں شدید ہیٹ ویف کا جو سنسلہ جاری ہے اسی کے زیر اثر جو ہے وہ شہر کراچی میں بھی گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے لیکن جس طرح ہم نے اپنی پچھلی کئی اپ ڈیٹس میں ذکر کیا تھا کہ موجودہ تو ہیٹ ویف کی جو انتہائی شدت ہے وہ اس سے شہر کراچی کافی حد تک محفوظ رہے گا کیونکہ یہاں پر سمندری ہواوں کا جو سنسلہ ہے وہ کافی حد تک جاری اور ساری ہے اور یہی وجہ ہے کہ سمندری ہوایں چلنے کی وجہ سے شہر کراچی میں جو درجہ حرارت ہے وہ مئی کے مہینے کے حساب سے کافی حد تک معمول کے حساب سے ہی دیکھنے میں آرہا ہے مئی کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ ایک کافی زیادہ گرم مہینہ ہوتا ہے یہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ مئی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ سینٹس سے انتالیس دگری اور چند ایک مقامات پر کبھی ایک ہاتھ دن کے لیے چالیس دگری کو بھی تجھ کر جاتے ہیں ساتھی ساتھ میمبرز ان سمندری ہواوں نے جہاں شہر کراچی میں جو ہے وہ گرمی کی شدت کو تو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر سمندری ہوایں چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پچاس سے ستر فیصد تک دیکھا جاتا ہے جبکہ سمندری علاقوں میں خصوصی طور پر دوپیر اور شام کے ٹائم پر جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً ستر سے اسی فیصد ہونے کی وجہ سے یہاں پر فیلز لائک ٹیمپیرچر یعنی کہ محسوس کی جائے آلد اور درجہ حرارت ہے وہ تقریباً پینتالیس سے اور اٹالیس زگری تک چلا جاتا ہے جبکہ سمندر کے قریب علاقوں میں ڈیفینس کلیپٹن کورنگی کے علاقوں میں یہ پچھلے تین سے چار دنوں سے اٹالیس سے پچاس زگری تک بھی جاتا ہوا ریکارڈ کیا گیا ہے میمبرز فیلحال شہرِ کراچی میں جو ہے وہ ہیٹ ویف ٹائپ سیچویشن ہے کوئی پروپر ہیٹ ویف جو ہے وہ نہیں ہے اگر ہیٹ ویف کے کرائٹیریہ کو دیکھا جائے تو بینل اقوامی سٹینڈرز کے مطابق ویو ایمو کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی ایریا میں کسی بھی سٹیشن پر اگلے آنے والے پانچ دنوں تک لگاتار اگر درجہ حرارت معمول سے چار سے پانچ دگری زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس علاقے میں جو ہے وہ ہیٹ ویف کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے ریجن کے حساب سے اور ہمارے آفیشل کرائٹیریہ کے حساب سے اگر بات کی جائے کیونکہ میٹ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے بھی بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو دن یا دو دن سے زیادہ کے عرصے کی لیے کسی بھی سٹیشن پر درجہ حرارت ساڑھے چار ڈگری سے لے کے چھ آشاریا چار ڈگری تک اگر معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جائے تو اسے ہیٹ ویف کا سیٹویشن بتائی جاتی ہے جبکہ اگر یہ سلسلہ جو ہے وہ دو دن یا دو دن سے زیادہ کے عرصے کی لیے جو ہے وہ چھ آشاریا چار ڈگری سے زیادہ اگر ریکارڈ ہو رہا ہو کسی بھی سٹیشن کے اوپر تو اسے جو ہے وہ سیویر ہیٹ ویف کا کنسیڈر کیا جاتا ہے فیلحال شہر کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے اگر ایک ہفتے کے دیٹا کے حساب سے اگر اگر بات کی جائے تو شہر کراچی میں معمول سے تقریباً دو سے ساڑھے تین دگری تک کا جو ہے وہ معمول سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ کسی بھی قسم کے ہیٹ ویف پہ کرائٹیریا میں تو فال نہیں کرتا ہے لیکن ہیٹ ویف ٹائٹ سیچویشن یعنی گرمی کی لہر جیسی سیچویشن ضرور کہلا سکتی ہے صرف اور صرف اٹھارہ مائی دو ہزار چوبیس کو شہر کراچی میں اب تک کا جو اس مہینے کا سب سے ہائیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ چالیس آشاریہ دو ڈگری تھا جو کہ معمول کے کراچی جو اوسط مہینے کا جو مہینے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ پینٹس آشاریہ چھے ڈگری ہے اور معمول سے وہ تقریباً چار آشاریہ چار ڈگری جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ کیا گیا صرف ایک دن کے لیے وہ بھی اٹھارہ مہینے کو جبکہ اگر بینل اقوامی سٹینڈرز کے حساب سے دیکھا جائے یا ہمارے مقامی سٹینڈرز کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ فیلال کسی بھی ہیٹ ویپ کی پروپر ہیٹ ویپ کے سیکویشن یا کرائیٹیریا میں پول نہیں کرتا ہے میمبرز اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے کئی زیادہ میسیجز کمنٹس اور جو ہے واتس ایپ پہ اپ ڈیٹس موصول ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں شوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی سارے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں شہر کراچی میں کوئی شدید اور پروپر ہیٹ ویپ کا امکان نظر آ رہا ہے تو میمبرز اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں یہ جو ہیٹ ویپ کا جو سیکویشن دیکھنے میں آ رہی ہے فیلحال یہ ڈیفرنٹ موڈنز کے اوپر ہی دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ آنے والی آنے سے پہلے آپ تمام طرح لوگوں کے لیے یہ اپڈیٹ دینا ضروری ہے کہ فیلحال یہ جو سیکویشن ہے اس وقت صرف 50 to 60% پوسیبیلیٹی کے ساتھ ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کافی زیادہ چیز چینجز بھی آئیں گی اور اگلے دو سے تین دن بعد جو ہے اس حوالے سے سیکویشن کلیر ہوگی کہ آیا شہر کراچی میں آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ کوئی شدید ہیٹ ویپ پس اصلاح آ سکتا ہے یا نہیں ٹیکنیکل ٹیٹیلز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جس طرح آپ میرے بیک گراؤن میں ایک ونٹ فارم آلیلیسس بھی دیکھ رہے ہیں اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹ سے مطابق تقریباً 27 سے 28 مہی کے آس پاس جو ہے وہ پاکستان میں کے قریب اگوانستان ایران اور اگوانستان کے جو اپر کے ایریاز ہیں تاجاکستان کے آس پاس ایک طاقت پر دو ہائی پریشر بلوکس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ان ہائی پریشر بلوکس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک ہواوں کی اوپر ہی سطح میں جو ہے وہ ڈیفلیکشن آئے گی اور جو موڈلز اب تک کی جو ونٹ فارمز دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اتنا دادا ٹیمپریچر شود کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہی یہ کہ ایک طاقتور ڈرائی ائر ماس جو ہے وہ اگوانستان اور ایران کی رستے بلوچستان سے جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوگا اور پھر آنے والے دنوں میں اس کا جو فلو ہے وہ بلوچستان کوئٹا سے اور پھر ہوتا ہوا سندھ کے علاقوں سے ہوتا ہوا کراچی اور پھر بہرہ عرب اور پھر انڈین گجرات پیجن راجستان ریجن کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پیچھے دیئے کہ میپ میں آپ اسے بہ آسانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ونٹ فارمہ علیہ السورت کو باقاعدہ سمجھ سکتے ہیں میمز ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہو گیا کہ ونٹ یہ جو ایک طاقتور ہائی پریشر بلوک بن رہا ہے اس کے سائیڈ وائنڈر ایپیکس کی وجہ سے یہ طاقتور درائی ائر مارس جو ہے وہ تیزی سے ہمارے علاقوں میں داخل ہوگا اس کے زیر اثر ایک تو ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں کافی تیزی سے کیونکہ ان علاقوں میں جو ہے وہ گرمی کا فیرت تک ان دنوں زیادہ ہے اور وہاں سے کوئی بھی اس طریقے کی ہوایں اپنی تیزی سے ٹرائیول کرتی ہیں تو ان کا ٹیمپریچر میں بات اضافہ ہوتا کیا لگتا ہے لیکن کیونکہ یہ نورٹ ویسٹ کی ہوایاں ہوں گی شمال مغرب کی ہوایاں ہوں گی لہٰذا ان میں کافی حد تک خوشتی ہوگی ڈسٹی وینڈز ہوں گی ڈرائی وینڈز ہوں گی شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے تمام در علاقوں میں جہاں جہاں یہ فلو کر رہی ہیں وہاں پہ نمی کا تناسب جو ہے وہ کافی تیزی سے گرے گا موسم کافی حد تک خوش ہو جائے گا لوٹ ٹائپ سیچوشن دیکھنے میں آ سکتی ہے لہٰذا شہر کراچی میں جو فیز لائک کیمپریچر ہوگا اس میں بھی گیپ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا فور ایک دیمپل اگر ٹرالیس سے بیالیس دگری ہے تو فیز لائک بھی تقریباً ایک ٹرالیس سے ٹرالیس دگری یا میکسیمم چوالیس دگری کے آس پاس ہی رہے گا جو کہ ان دنوں شہر کراچی والے فیلال اس کے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ ان دنوں شہر کراچی والے فیز لائک کیمپریچر پینتالیس سے پچاس دگری تک بھی پچھلے ایک ہفتے سے برداشت کرتے آ رہے ہیں ایک تو میجر ریجن یہ ہو گیا دوسرا میمبر ساتھ ہی ساتھ بیو بنگال میں جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ایک طاقتور سمدری طوفان جو ہے وہ بنتا وقت آئے دی رہا ہے آنے والے اس سمدری طوفان کا جو پروڈیکٹ ٹریک نظر آ رہا ہے وہ ویسٹ بنگال انڈیا کے ویسٹ بنگال کولکوٹا کے نوٹ میں نظر آ رہا ہے اگر یہ اسی ٹریک کے اوپر ٹریول کرتا ہے تو اگین بین فارم آلیلیسز میں آپ انڈین مین لینڈ کے اوپر ایک ویکیوم بنتا وقت دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس طوفان کے سائیڈ وینڈر ایفیکٹس کی وجہ سے پڑے یہ ویکیوم میمبرز لو لیول وینڈز کو جو ہے وہ اپنی طرف کافی تیزی سے کھینچے گا اور جس طرح آپ بیچے دیئے گئے جو ہے وہ بیکراؤن میں دیکھ بھی سکتے ہیں کچھ حد تک آنے والے اس طوفان کی وجہ سے وینڈ ڈیفلیکشن کی وجہ سے جو ہے بھی یہ جو پرائی ائر ماس ہے اس کی وینڈ ڈائریکشن میں اس کی ڈائریکشن میں جو ہے وہ چینجز آئیں گی اگر یہ شہر کراچی کے بلکل اوپر سے بھی کروس کرتا ہے تو بھی تھوڑی بہت گرمی میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا سمندری طوفان کے یہ کوئی بلکل برائے راست ایفیکٹ تو ہمارے پر بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور دراز گفن ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ اس ویکیوم انڈین مین لینڈ میں ویکیوم بننے کی وجہ سے یہ تمام تر ونڈز جو ہیں وہ اپنی طرف یہ ڈائیورٹ کریں گی اور یہی وجہ ہے کہ جو سمندری طوفان ہے جسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا سٹارٹنگ میں کہ انڈین مین لینڈ سے ہوتا ہوا گجرات تک بھی آ سکتا ہے اسی طاقتور ڈرائے ائر ماس کی وجہ سے ویسٹ بنگال اور اس سے تھوڑا سا اورے سا ریزن کے آس پاس جا کے یہ ختم ہو جائے فیلحال یہ دو میجر ریزنز ہیں آنے والے اس ڈرائے ائر ماس کو ہمارے ریزن میں ایفیکٹ کرتے ہوئے ہمارے علاقوں میں ایفیکٹ کرتے ہوئے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ فیلحال آنے والے دنوں میں دو ستین دنوں کے بعد مزید کلارٹی ہو جائے گی کہ آنے والی یہ جو ایکسپیکٹڈ ہیٹ جس ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت تک آج کی اپڈیٹ کے مطابق اس کے فیلحال پچاس سے ساٹھ فیصد امکانات ہیں بات کی جائے کچھ ٹیمپریچرز کے حوالے سے تو شہر کراچی میں درجہ حرارت جو ہے وہ 29 سے 31 مہی تک جو ہے وہ 40 سے 42 دگری کی رینج میں جانے کا امکان فیلحال موجود ہے جبکہ اس کے بعد جو ہے یہ ایک پار پھر 40 دگری سے کم یعنی کہ 37 38 39 دگری کے آس پاس آ جائیں گے اور یہ فور آل جو ڈرائے ائر ماس کا جو پیفیکٹ ہے یہ تقریباً 4 سے 5 دن تک جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے میمبرز اگر یہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ معمول سے ساڑھے چار ڈگری یا اس سے اوپر رہتے ہیں دو دن یا اس سے زیادہ رہتے ہیں تو پھر شہر کراچی میں جو ہے وہ پروپر ہیٹ ویفیکٹس جو ہے وہ کہلا سکتے ہیں کرائیٹیریہ ہم آپ سے ڈسکرز کر چکے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں سیچویشن کیلئے ہوگی فیلحال اس ہیٹ ویف کے آرنے کے صرف 50 سے 60% انکانات کی موجود ہے دوسری تیسری جون سے جس طرح ہم پہلے بھی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ جون کے شروعاتی یا پہلے ہفتے کے آخری کے آسفاز جو ہے وہ پری مانسون سیزن بھی شہر کراچی میں انشاءاللہ ایکپیکٹس شروع ہو سکتا ہے تیزی سے جو ہے وہ دوسری تیسے جون سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں ٹراؤپ نظر آئے گا اس میں ایک سے دو دن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ڈیپینڈز کے آنے والا ڈرائے ائر ماس یا ہیٹ پیپ ٹائپ کنڈیشن کس طرح آنے والے دنوں میں ریاکٹ کرتی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ کافی تیزی سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور کراچی کے درجہ حرارت جو ہے وہ پینتیس دگری ہے اس سے بھی کم انشاءاللہ ہوتے بھی نظر آئیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی امید ہے آپ تمام در لوگوں کو آنے والے اس ایکسپیکٹڈ ہی پیٹ پیالے سے کافی حد تک آپ کلاریٹی مل چکی ہوگی اپنے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے انشاءاللہ آنے والے دو سے تین دنوں میں جیسے ہی مزید سیچویشن کلیر ہوگی ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش کے طرح تمام در اپدیٹ سے جو ہے وہ آگا کرتے رہیں گے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ کو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیار لکھئے گا پاکستان پاہند